نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی ایک گاؤں میں ایک انسان برے حالات میں رہتا تھا وہ روزانہ کام کرتا تھا اور جب کبھی وہ بیمار ہو جاتا اور کام پر نہ جا سکتا تو اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ ہوتی کہ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خرید سکے پھر بھی وہ اپنی صورتحال سے مکمل طور پر مطمئن تھا اور اسے کوئی شکایت نہ تھی اس کی واحد پریشانی اس کے بچے کا مستقبل تھا کیونکہ وہ صرف چھوٹا بچہ تھا جو ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جو اس کے والد نے کی اس کی زندگی آسان نہ تھی ایک دن باپ ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو اسے دور سے ایک کتے کے مسلسل بھونکنے کی آواز آئی چنانچہ وہ آواز کی جانب بھاگا اور اس نے ایک بچے کو خوف زدہ چہرے کے ساتھ کوئے میں ڈوبتے دیکھا اس کی چیخ و پکار کوئی سن نہیں سکتا تھا اس وقت آدمی نے بغیر سوچے سمجھے کوئے میں چھلانگ لگائی اور بچے کی جان بچائی اس کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس گیا اگلے دن ایک امیر آدمی ایک خوبصورت گاڑی میں اس قریب گھر کے سامنے آیا غریب باپ کو تھوڑا عجیب لگا لیکن وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی اس بچے کا باپ ہے امیر باپ مسکرائیا اور کہنے لگا اگر میں ساری زندگی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے آپ کا مکروز ہوں لہٰذا آپ ہر وہ چیز مانگیں جس کی آپ کو خواہش ہو بے شک وہ پیسہ زیور یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر آپ کی نظر پڑتی ہے غریب باپ نے جواب دیا میں نے صرف اپنے ضمیر کی پیروی کی میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا میں نے آپ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھا امیر آدمی نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر تم میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہو تو میں تمہارے بیٹے کے تعلیم کے اخراجات تب تک اٹھاؤں گا جب تک وہ ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں بن جاتا یہ سننے کے بعد غریب آدمی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو وہ تعلیم ملنے والی تھی جس کا وہ حق دار تھا امیر باپ کے وعدے کے این مطابق غریب باپ کے بچے کو اس وقت تک تعلیم ملتی رہی جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن گیا اس کے کچھ دن بعد ہی امیر آدمی کا بیٹا بیمار ہو گیا لیکن غریب آدمی کے بیٹے نے اس کا علاج کیا اور اللہ کی مدد سے اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اس کے باپ نے سالوں پہلے اسی لڑکے کی جان بچائی تھی امیر نوجوان نے ڈاکٹر کو اپنی ملکیت کا آدھا حصہ دے کر شکریہ دا کرنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے انکار کر دیا اور کہا اگر میں کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہوں تو مجھے شکریہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے اللہ کی رضا ہی کافی ہے اور اللہ میرے عمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَاهَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَاهَ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى